ہلو اور اسلام علیکم میرے نام ادنان ہے اور میں کافی عرصے بعد ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مجھے کچھ عرصے سے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا بناوں کیا نہ بناوں تو اس سے بہتر ہے کوئی چیز ایسی بنا دوں جس فور سیکھ آف ایٹ سے بہتر ہے کہ نہ بنا دوں تو ایک نئی سیریز میں ذہن میں آئی تھی میں نے اس پر کام کیا تھا ریسنٹلی میں سوچا اسی پر بات کر لیتے ہیں وہ ہے اباؤٹ نیو فور جے یا گراف ڈیٹا بیس تو یہ سیریز ہوگی کچھ اپیسوڈز کی جیسے پچھلی میری سیریز تھیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ وہ بھی یہ سیریز بھی اسی طرح ہوگی اور اس پہ ہم بات کریں گے نیو فور جے گراف ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے نیو فور جے کیا چیز ہے اس کو کس طرح اپنی اپلیکیشن سے استعمال کر سکتے ہیں کون سے یوز قیسز وغیرہ تو آج کی یہ پہلی اپیسوڈ ہے اس سے پہلے کہ میں سلائٹ پہ ہم ڈسکس کرے ہیں تھیوری ڈسکس کرے ہیں میں آپ کو دکھا دوں گراف ڈیٹا بیس نیو فور جے میں کس طرح نظر آتی ہے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ ایک گراف ڈیٹا بیس ہے اس میں یہ ریکرٹس ہیں اور یہ جو گراف ڈیٹا بیس میں نے بنائی ہے یہ ہے ڈرکس کا ڈیٹا یعنی کہ میڈیسن کا ڈیٹا میں نے بھی حال میں ایک بلوک پوست لکھی تھی کیونکہ پاکستان میں ریسنٹلی پینڈاڑ کی شورٹیج ہوئی تھی تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ اس پہ ڈیٹا سٹ جمع کر کے دیکھتا ہوں کہ پینڈاڑ کی کارڈنیٹاڑ کی کارڈنیٹیو ہے اور ایک بڑی مشہور اینڈیا ایکٹر آمیر خان کا پروگرام ہوتا تھا ستی امیب جہے تھے انہوں نے جینرک دباؤں کے بارے بات کی تھی کس طرح فارمسٹیٹیکل جو ہوتی ہیں وہ جینرک دباؤں کو مہنگا کر کے بیشتی ہیں تو یہ تمام بیکگراؤن کی بیس پر میں نے اپنی پروڈیکٹ میں کام کیا تھا اس پر بلوک پوست لکھی تھی میں سوچا ہی پر ہم ایک سیریز بنا دیتے ہیں تاکہ بات ہو جائے گی کہ کس طرح گراف ڈیٹا بیس کام ہوتی تو ایک سمپل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوڈ ہے اگر آپ اور لیڈی کمپیوٹر سائنس پڑے ہوئے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا گا گراف کا ہم اس تو مزید بات کریں گے بھی تو یہ نوڈ ہیں مختلف اور یہ جو ہے نوڈ جو ایک نوڈ جو دوسرے نوڈ سے کنیکٹیڈ ہے ایرو کے تھوڑ تو یہ جو نوڈ ہے یہ انگریڈینٹ ٹائپ کی نوڈ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرکس کی ہے یعنی کہ میڈیسن کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک میڈیسن کی آلٹرینٹیو میڈیسن کہیں ہوتی ہیں اور وہ آلٹرینٹ اس لحاث سے ہوتی ہے اس میں کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے یا ایکٹیو ایجن جو ہوتا ہے وہ کومن ہوتا ہے تو اسی کی بیس پر مثال کے طور پر یہ کوئی بھی ہے فونڈا پیرینکس اور اس کی یہ دوائیں موجود ہیں اگر میں ایک مشہور زمانہ پینڈاڈول کی بات کروں جس کی بیس پر پوری میں نے ایک ویڈیو بلوک پوچھ لکھی پہنچ کیا اور نہ ہو اس سیریز پینڈال ایک دوا ہے اب یہ پینڈال جو دوا ہے اس کے کیا ہے اس میں کونس ایکٹیو ایجنٹ پائے جاتا ہے آہ سوری کونس ایکٹیو ایجنٹ پائے جاتا ہے وہ ہے ایسیٹ 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 منوفین مجھے صحیح سری پرونسیشن نیاری پینڈال میں اور یہ کونسے کس ڈرگ کلاس کو بلانگ کرتی ہے مسکلینس انیل ایجیسکس یعنی مختلف پینکلر وغیرہ کی تو پینڈال کی یہ انگریڈینٹ ایکٹیو ایجنٹ ہے اور اس خصم کی ڈرگ کلاس ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں پینڈال کی اس ڈرگ کلاس کی اور کون کونس سی ہیں تو میں نے سمپل کر دی اور اٹھ کے آگئی پینڈال آگئی ٹیلینول آگئی ٹیلینول آگئی جو تمام مٹکے آگئی اور اس ایکٹیو ایجنٹ جو پینڈال میں موجود تھا وہ اور کون کون سی دواوں میں یوز ہو رہا ہے وہ بہت سی دوایں اور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے ایک ریکارڈ سے دوسرے ریکارڈ کو لنک کرنا یہ تو بہرحال موسیقی کلیے ایک براوسر ہے اب نوٹ نیو 4J یا گراب ڈیٹبیس اسے زیادہ بھی ہے ایک اس سے زیادہ بھی ہے یعنی کہ ہمیں ابھی آ کے دیکھیں گے کہ کیوں ہم گراف ڈیٹبیس یوں کر رہے ہیں ڈی بی ایم ایس کیوں یونیز کر رہے ہیں گراف ڈیٹبیس ہے نو سیکول ڈیٹبیس ہے لیکن نو سیکول ڈیٹبیس سے تھوڑی ڈیٹبیس ہے تو یہ تو تھا ایک تھوڑا سا آپ کو ایک ڈیمو دے دیا کہ کس طرح کی ایک گراب ڈیٹا بیس ہوتی ہے تو چلیے ہم سلائیڈ پر جاتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اس کو بند کر دوں ٹھیک ہے تو ہم اپنی سلائیڈ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے what is graph database آپ کو ڈیمو تو دے دی ہے کہ آپ کو جھلک تو دے دی کس طرح neo4j ڈیمو دکھایا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک میڈیسین کا لنک کیا ہوتا ہے ڈیمو سے کونسی ڈرگ کلاس کو ہوتی ہے تو ہم اس کو مزید ایک ڈیمپل پی لگے ہم وہ ڈیمپل نہیں لگے ہم تو ڈیفرین ڈیمپل لگے کہ میں نے سب کو ڈیمو دینے کے لیے کیا تک graph database کس طرح چیزوں کا آسان کر سکتی ہے graph database کیا ہے graph database kind of database those store data and shape of graph simple graph database کہتے ہیں اس لیے graph کے طور پر وہ data کو store کرتے ہیں graph itself کچھ کیا ہے تو اگر آپ نے data structure پڑھی بھی ہے تو آپ نے graph ضرور پڑھا ہوگا data structure ہوتا ہے اس میں data exige شورتنا ہے Rankings نو4j 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 جیسے میں نے بتایا کہ graph database جو ہے وہ data جو ہوتا ہے وہ the form of node وہ سیف کر رہا ہوتا ہے اور وہ entity جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے connect ہوتی ہے through some relationship. Each node could contain a property. ہر node کی ایک property ہو سکتی اور edge line کو اس کو label کر سکتے ہیں. In graph database relationships are first class citizens. کیا مطلب first class citizens کے ایک نوٹ کا دوسرے نوٹ سے تعلق اگر relationship نہیں ہوگا تو graph database بلکل بے کار ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا graph database آپ سمجھے رہوں گے کہ یار کیوں قرار ہو تو graph database آپ میں سے سو میں سے 99 لوگ روزانہ یوز شہد کرتے ہوں گے اور اس product کا نام ہے facebook. facebook نے جتنا graph database کو use کیا ہے. شاید ہی کسی نے کیا ہے اور انہوں نے اپنے ایک انہوں نے اپنے ایک برینڈڈ نیم بھی دے دیا پروپرائیٹی اس کو knowledge graph کے نام سے تو وہ اسی طریقے سے ہے. مثال کے طور پر person A آپ ہیں آپ کو دوست کسی سے connected ہیں تو فیس بک ضرور فیس بک کے ذریعے پہنچا سکتا ہے کہ person A نے جو اس کا دوسرا friend ہے اس نے کیا like کیا اس نے کیا like نہیں کیا کہا کہاں اس نے کیا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں ان کو نظر آ سکتے ہیں. اس طرح فیس بک پہ یا بلکہ social میڈیا میں پاس ہو پہ لینکڈین میں ہوتا ہے six ڈگریز of separation تو لینکڈین بھی وہ اسی طرح یوز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر لینکڈین پہ connected ہیں تو آپ کو second connection third connection level پہ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی graph database کی تھا اور پہ کوئی آئے database use کر رہا ہوتا ہے اس کی بیس پہ وہ یہ نکال بہل ہوتا ہے relationship between you and your friends اور otherwise so on so forth جیسا فیس بک میں جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے کہ وہ people you see اس طرح کی تمام چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں تو تمام graph database سے وہ چیز آسان ہوتے ہیں rdbms میں بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ چیز مشکل ہوتی ہیں ابھی آگے بڑھتے ہیں اس کے وارے میں graph database کیوں جیسے میں بتایا ہے graph database جب تک آپ تک سمجھ چکے ہوں گے graph database جو ہوتی ہے مختلف data entities کیس کو relationship دکھانے کے لیے اور اس کو access کرنے کے لیے بڑی آسان ہے اور جیسے میں بتایا آپ کو social networks میں استعمال ہوتا ہے linkedin facebook وغیرہ میں recommendation engine جب بھی استعمال ہوتا ہے مثال آپ amazon پہ جا رہے ہیں آپ نے کوئی book پسند کی اب آپ جیسی book جنہوں نے پسند کی ہے انہوں نے اور کیا پسند کیا تو تمام recommendation کرنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں rdbms میں آپ نے جوائننگ ضرور دیکھیں گے کہ ایک تیڈی ویل سے دوسر ٹیبل جوائن کرنا لیکن بہت ہائیلی ہائیلی کنیکٹڈ ڈیٹا ہے مثال کہ تو social network ہی آپ لے لو کہ ایک بندہ social network پہ ہا رہا ہے اور اس کے دوز کنیکٹ ہو رہے ہیں پھر وہ جگہیں وزیٹ کر رہا ہے جگہ جو ایک ڈیفرینٹ ڈیٹیٹی ہے ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اور دوز جو ایک ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اور وزیٹ کر رہے ہیں ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے کسی کھانے پہ جارے ہیں ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے کسی ائرپورٹ پہ جا کے وہ پھلای کر رہا ہے ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے ایموشنز ہیں فیل ہیں ہر چیز ڈیفرینٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اب آپ اس کو جوائن لگانے بیٹھو کہ آپ کی تمام موٹ کے آ جائے تو وہ جوائن جائے گا نہ وہ نکل تو آئے گا کسی نہ کسی طریقے سے آپ اسکل لگا کے کر لوگے لیکن اس سسٹم بہت بہت سلوو جائے گا کیونکہ RDBMS جو ہے یا تیبولر اسٹرکچر ہے وہ ان چیزوں کے لیے اتنے ہے ہیوی جوائن کے لیے ہے نہیں وہ چھوٹا بہت جوائن چل جاتے دو تین لیکن اس طرح کی نیسٹڈ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آجھا گراف ڈیٹا بیس کیونکہ نوٹ بیس بنی ہے دوسرے سے کنیکٹ ہے پیرنٹ نوڈ چائل نوڈ میں تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریلیٹ کرنا تو آڈی بی امیس سے بجائے اگر آپ شوشل نیٹرنگ کے لیے آڈ ڈیکمینڈیشن کے لیے آپ گراف ڈیٹا بیس کرو گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایفیشنٹ ہوگی جیسے میں نے بتایا ونٹیوز گراف ڈیٹا بیس کے ہائیلی کنیکٹڈیٹا ہوئی سے فیس بک کا نوڈیش گراف ہے ڈیٹا ڈیٹریول کتنا ایمپورٹنٹ ہے جیسے میں آپ کو بتایا شوشل نیٹرک آپ بنا رہو یا اوبر ٹائپ کی آپ کو اپلکیشن بنا رہو سے ڈیٹا ڈیٹریول کرنا ہے ڈرائیور کا ڈیٹا ایدھر ڈیٹا وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیٹا ایفیشنٹ نہیں ہوتا ہے گراف ڈیٹا بیس میں کیونکہ ہر چیز سپارس ہوتی ہے اور وہ ایک نوڈس کے طور پر ہوتی ہے تو ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ ہاپ کرنا ایک نوڈ سے اینیف نوڈ کو ہاپ کرنا آسان ہوتا ہے اور جیسے میں اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کیا جو سسٹم ہے وہ جوائنس نہیں یوز کر رہا ہے اس کو ڈیٹا ریلیشنشپ نہیں ہے سمپل سٹھ سسٹم ہے کونٹیکٹ فارم ہو گیا یا چھوٹی موٹی ریلیشنشپ ہو گئی تو اس کے لئے آپ گراف ڈیٹا بیس کو یوز نہ کرو گراف ڈیٹا بیس کا یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہے کہ گراف ڈیٹا بیس میں نوڈ اور ایجز ہوتی ہیں ڈیٹا بیس جیسے مائیس کی کوئل وغیرہ ہو گئی اس میں ٹیبل اور روز ہوتے ہیں ریلیشنشپ جو ہوتا ہے اس میں بیٹوین نوڈ ہوتا ہے اس میں ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے وہ اکراوس ڈیٹا بیس جو رن کرتی ہیں اس میں جوائن کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے جو ایفیشنٹ ہے ایڈی بی ایم اس میں کمپلکس جوائن لگانے پڑتے ہیں آپ کو ڈیٹا نکالنے کے لئے یوز کیسے پھر اگے میں ریپیٹ کر رہا ہوں شوشل نیٹ ورک ہو گیا فیس بک گراپ ہو گیا ہے ریکیمنی ڈیٹیشن سسٹم ہو گیا فراود ڈیٹیکشن ہو گیا کیونکہ فراود ڈیٹیکشن ہو گیا کیونکہ فراود ڈیٹیکشن ہو گیا کیونکہ آپ لیگل پاٹ ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے کہ فراود ڈیٹہ نے کھیا یہ چیز خرید لئی ڈیٹیکشن اور باہر آ گیا ہے کہ وہ لیگل پاٹ اس نے کوئی چیز کر لئی چیز نہ کر لئی تو یہ گراپ ڈیٹابیس میں وجوالیزیشن نہیں ایوک ک آپ اس کی قوریجز جو جو ہوتی ہیں آپ اس کو قورید اسر نہ لگ سکتے ہیں کہ آپ اس کو وہ ڈیٹا آپ کو نکالنا آسان ہوتا ہے کونسی چیز آپ کا ویلٹ ڈیٹا اٹھا رہی ہے کونسی نہیں اٹھا رہی ہے 360 customer view ہے جیسے میں نے آپ کو عرص کیا کہ customer ایک ہے کسی بھی آپ کی brand چیز خرید رہا ہے وہ کون کونسی different products خرید رہا ہے کون کونسی categories چیزیں اٹھا رہا ہے یہ کر رہا ہے تو آپ کو ایک graph database کے ذریعے وہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے بنیزبت کے آپ join لگا کے آپ data اٹھا رہا ہے اگن میں کہوں گا کہ graph database میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ rdb میں سبھی موشلی ہو سکتے ہیں بہت وہ efficiency کا مسئلہ آجاتا ہے تو بس یہ بات دہان میں رکھئے گا مختلف brands ہیں neo4j ہے جو کہ ہم discuss کریں گے arango db ہے amazon neptune ہے d graph ہے آپ google کرو گے آپ کو کئی نظر آجائیں گے neo4j ہے اس لیے use کر رہا ہوں because یہ کافی پرانی ہے اور کافی rich system ہے اور اس پر بہت comprehensive ہے amazon neptune بھی رہا ہے ارنگو ڈی بھی میں نے try کرنے کوشش کی تھی کیونکہ اتنا ہے mature نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں آیا تا ڈی گراف میں نے use نہیں کیا تو یہاں پہ یہ پہلی episode ختم کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو تھوڑا بہت مزا آئے گا میں بردہ فردہ episodes اس کی جاری کروں گا ہم مزید discuss کریں گے کیونکہ neo4j کے بارے میں discuss کرنا ہے تو ہم neo4j کو specifically ہم entirely discuss کریں گے ہم اس میں جو پہلے میں سوچ رہا تھا کیا بناوں کیا ڈیٹا سیٹ اٹھاؤں تو میرے ذہن میں آیا ہے ہم وہ ڈیٹا سیٹ بنائیں گے فوڈ اور وائٹمین کا کہ مختلف فوڈ جو ہوتے ہیں پھل ہو گیا سبزی ہو گئی اس میں کون کون سے وائٹمین اٹھائیں گے اور کوئی اور انگریڈین نہیں ٹھائیں گے کیونکہ وائٹمین ایک کس میں ہے وائٹمین بی کس میں ہے وائٹمین سی ویٹامین سی اپنے کینو میں بھی ہوتا ہے اور لیمو میں بھی ہوتا ہے ویٹامین سی اپنے کلک کیا دیکھنا چا رہا ہے ویٹامین سی سے کون کونسیلیٹڈ فروٹس ہیں وہ اٹھ کے آ جائیں گے تو اس طرح کی ہاپنگ کرنا اور نیویگیٹ کرنا ڈیٹا کو وہ گراف دیٹا بیس میں حسان ہوتا ہے تو بڑی مزیدار سی میں کوشش کروں گا اچھا سا ڈیٹا سٹ بنا سکوں چھوٹا موٹا سا اور ہم اس کو لے کر ہم بتائیں گے کس نوٹ کریٹ ہوتی ہے کس نوٹ کریٹ ہوتی ہے کس نوٹ کریٹ ہوتا ہے اور اڈ ڈی اہنے میں ایک پورا ایک ہم گراف کریٹ کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیئے گا ایک اگر میں کافی عرصے سے میں آنی پا رہتا لیکن اگر مجھے کوئی ٹاپک سمجھ بھی نہیں آرہتا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ چاہی ہو کہ یہ ڈسکس کر لو تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائے کرو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سیریز اگلی اپیسوڈ میں مزید آنگا اور ہم ڈسکس کریں گے اس کو تینکیو بائی